رکھا رہے ہیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کو پاس اگر سیاسی رہنمہ یا لیکٹی بل آئے ہیں تو بوتر کہاں سے لائیں گے اس کے لیے کیا بلائنی گا آپ کی جمالتی دیکھیں امپورٹنٹ سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکھا نہیں ہے آپ کو اسی آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ کھڑکی توڑ انٹریز نظر آئیں گی اور وہ کھڑکی توڑ جو رش ہوگا وہ آپ کو ظاہر کرے گا کہ اس جماعت کے اندر آنے والے لوگ جو ہیں اور خواہش مند جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ آپ گننے سے کاثر رہیں گے رہی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کارکنان تو آپ کو ایک ہم نے لانچنگ کے دوران سو لوگوں کے چہرے جو تھے وہ ان کی رونمائی کرائی تھی کوئی ایسی جماعت جو پہلے دن اپنی لانچنگ کے لیے میڈیا کے سامنے آ رہی تھی تو سو سزایت ٹکٹ اولڈر اور ایم پی ایم میں نے وہاں سٹیج پہ بیٹھے تھے تو کوئی بھی الیکٹیبل جو ہوتا ہے وہ کارکن کے بغیر رونمائی کراتے ہی نہیں ہیں کیونکہ کارکن جو ہوتی ہے کسی بھی جماعت کے اندر یا الیکٹیبل کے ساتھ وہ ایسی فورس ہوتے ہیں وہ ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں اور جب وہ جائن کرتا ہے کارکن کو ساتھ مشاورت میں لے کے کنسلٹیشن کے بعد وہ کلہ ہی کافی نہیں ہندہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہے اور کارکن کے بغیر ٹیم مکمل نہیں ہوتی ہے جو پارٹی کی لانچن کے درانچن کے موہر میں یہ فرما دیں کہ ایک ایس وقت جو ایکانومی کی جو صورتحال ہے انسٹیبلٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کو دو سال سٹاپ گیٹ کے ذریعے جو ہے آگے لے جائے جائے اور پہلے ملک میں جو ایکانومی کی صورتحال ہے اس کو بہتر کر دیا جائے دیکھیں جو آئینی اور قانونی آپ کے بینچ مارکس ہیں ہم ان کے محافظ بننے کے لیے آئے ہیں ہم آئین کی پیرہ داری کرنے آئے ہیں قانون کی بالہ دستی کے لیے آئے ہیں اور آئین اور قانون سے باہر جا کے حائشات میں مبنی کوئی بیانیاں ہم پرموٹ کرنے نہیں آئے ہیں تو انشاءاللہ آئینی اور قانونی راستوں کو پناتے ہوئی ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور چونکہ اس حکومت کا اگست میں جو ٹرنیور ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی قانونی اور آئینی ضرورتیں ہیں کہ کرٹے کا گورنمنٹ کا آنا ہے اور اس نے آگے چلنا ہے تو ہمارا ساتھ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے آئین کے ساتھ ہے قانون کے ساتھ ملک کے اندر جو پاکستان میں ایک جماعت اپنے بہت تیز رفتار بارنگ کے باعث تقریباً باہر بیٹھ گئی ہے دوسری جو جماعت ہے منجاب کے جساں بڑا تعلق ہے وہ ادریہ ہے وہ لے کے بہت تیز رفتار بارنگ کروا لے گی اور سابق جرنلوں کو دیکھ گئی اتنی تیز رفتار جب ٹی ٹوئنٹی جانرہ اس دور کے اندر سیاسی طور میں پچھلے دس سال میں تو اس تحقابے پاکستان کوئی فاسٹ پچپ نہیں لے گی یا سلو پچپ جس آپ کہہ رہیے کہ معیشت ہونے چاہیے یہ اسلاحات ہونے چاہیے جبکہ یہاں پر تو پچھلے دس سال میں جو فولٹیکل ایک بنایا گیا ہے سیٹ اپ بنایا گیا وہ تیز رفتاری کا بنایا گیا ہے اور لوگ بھی عبادی ہوگئے کہ بات تیز ہوگی چاہیے اس تحقابے پاکستان کیا اس باسٹک پہ جائے گی کہ سلو پچکو پر کیلے گی دیکھیں جنہوں نے تو ایک سو ساٹھ کی سپیڈ پہ گاڑی چلائی انہوں نے ایکسیڈنٹ کر کے اپنے سمیت سب کو وینٹی لیٹر پہ ڈال کے سیاسی وینٹی لیٹر پہ تو اب ہائیڈ آؤٹ میں چلے گئے اب سیاست کے اندر آپ کو فاسٹ پیچھو یا سلو پیچھو ہر بال کو دیکھ کے کھیلنا پڑتا ہے ہر بال پہ آپ نہ چھکا مار سکتے ہیں اور نہ آپ جو ہے وہ روک سکتے ہیں آئی پی پی جو ہے وہ بال ٹو بال کھیلے گی اور ہم یہ دیکھیں گے کہ فل ٹاسک پہ چھکا لگے ہیں اچھا سوال ہے بیٹے آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ جو ٹیپ کیپٹن ہوتا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ٹیم سے کیا کام لیتا ہے اور جو پاکستان کی سیاست کے اندر راہ ایک رجحان راہ ہم لوگ چونکہ ہندوستان کے ہمسائے ہوتے ہوئے اور برے سگیر میں یہاں کافی عرصہ ہم اکٹھے رہے تو بائی نیچر ہم شخصیات پرستی کرتے ہیں اور ہم جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پوجھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ نیچے جو ہے اپنی ٹیم بنانے کی بجائے وان مین شو پر چلا جاتا ہے اور یہ جماعت پہلی جماعت ہوگی جس کے اندر وان مین شو نہیں ہوگا ٹیم ورک ہوگا اور ٹیم ورک سے آپ کرائسس سے نکلتے ہیں وہ ٹیم بورے حالات صورتحال سے اگاہ کرتا ہے اور آپ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سنتا ہے